اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارٹ آج دو ستمبر ہے اور آج دن ہے جماعت المبارک کا اس ویڈیو کے اندر تین چار بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلے ہم گجرات کا ذکر کریں گے چودری برادران کا ذکر کر لیتے ہیں باقی بھی بڑی خبریں ہیں لیکن سب سے پہلے آج خان صاحب نے گجرات میں ایک بڑا جلسہ کیا ہے اور گجرات کا چودری خاندان جو کے پہلے ہی ڈیوائیڈ ہو چکا تھا اور چودری شجاعت حسین نے جس طرح سے اس خاندان کو ڈیوائیڈ کرنے میں اور پھر اس بدماشیہ کا ساتھ دینے میں جو کردار ادا کیا پشلی عمر میں اور اپنی سیاست کو اس وقت ہی چودری شجاعت حسین صاحب نے دفن کر دیا تھا لیکن آج گجرات میں خان نے انٹری ڈال کے اور وہاں پہ ایک بڑا جلسہ کر کے خان نے بھی چودری شجاعت حسین کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے اور اس کا ثبوت بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ دیکھیں گجرات چودریوں کی سرزمین چودریوں کی جاگیر وہاں پہ خان کے لیے تو لوگ آئے پرویز علائی کے لیے ضرور لوگ آئے لیکن اگر وہ لوگ چودری شجاعت کے ساتھ ہوتے اگر وہ چودری شجاعت کے ایجنڈے کے ساتھ ہوتے تو وہاں پہ ہمیں لوگ نظر ہی نہ آتے وہ کہتے ہیں نہیں جی چودری شجاعت ہمارا لیڈر ہے گجرات چودری شجاعت کا ہے لہٰذا ہم ظہور علائی سٹیڈیم جو کہ چودری شجاعت کے والد کے نام پر ہے اس کے اندر ہم تو نہیں جائیں گے لیکن ہم نے دیکھا گجرات کی سڑکوں پر گلیوں میں اور میں دو سا تک گجرات پڑھتا رہا ہوں تو مجھے سارا گجرات کا اندازہ ہے وہ ایک بڑا سٹیڈیم ہے اور روڈوں پر بھی لوگ تھے تو لوگوں نے آج چودری شجاعت حسین کے نظریے کو سیاست کو اس کی پارٹی کو وہ جن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ان کو دفن کر دیا ہے اور خان نے اب اس امپورٹڈ مافیا کی سیاست کو بھی دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے خان صاحب فرماتی ہے کہ میچ کا وہ وقت آ گیا ہے یعنی اب وہ سچویشن بن گئی ہے میچ کی کہ یہ جتنی بھی کوشش کر لیں جتنی بھی کوشش کر لیں یہ میچ جیت ہی نہیں سکتے خان کہتا ہے اگر اور دباؤ ڈالا گیا اور پرچے کاٹے گئے اور ڈرائیا گیا تو پھر ہم اسلام آباد پر دعویٰ بول دیں گے اور ہم اسلام آباد بند کر دیں گے خان صاحب پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تیاری کریں ہم نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے اور خان نے آج اس کی مزید وضاحت کی ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ مزید کیونکہ ظلم تو بڑھتا جا رہا ہے نا تو اب ہم فوری طور پہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی تیاری کریں گے چودری پرویز الہی صاحب نے بھی جناب خطاب کیا اور انہوں نے کہا انہوں نے کہا ساری باتیں چھوڑ دیں ساری باتیں چھوڑ دیں چودری شجاعت کیا کہتا ہے باقی کیا کون کہتا ہے حمزہ شہباز کیا کر رہے ہیں زرداری کیا کر رہے ہیں کون کتنا پاپولر ہے ٹی وی پر جو جھوٹ بولتے ہیں ان ساری چیزوں سائیڈ پر رکھ دیں انہوں نے کہا خان نے ایک ہی ٹیلی تھان اور اس میں لوگوں نے عربوں روپے بھیجے وہ کہتے ہیں ذرا یہ بھی آئے نا فضل الرحمان صاحب بھی آئے شہباز بھی آئے زرداری بھی آئے بلاول بھی آئے پورا خاندان آئے پورا ٹبر آئے چوروں کا ٹی وی پر بیٹھ جائیں تو ان کو لوگ پیسے نہیں بھیجیں گے بلکہ لوگ ان کو جوتے بھیجیں گے لہذا جلدی سے وقت کم ہے وزارت دفاع نے جی ایک سروسمن سوسائٹی جو ہے اور جو باقی ویٹنرز ایک سوسائٹی ہے ایک سروسمن یعنی جو ریٹائرڈ فوجی ہیں انہوں نے اپنی اپنی تنظیمیں بنائی ہوئے اور یہ دو بڑی تنظیمیں ہیں وزارت دفاع نے آج دونوں سے لا تلقی کا اظہار کر دیا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس سارے رجیم چینج آپریشن میں یہ دونوں سوسائٹیز جو ہیں وہ اپنے ہی ادارے کے خلاف بھی اور اس امپورٹڈ سرکار کے خلاف بھی کھڑی ہوئی ہیں اب جی امپورٹڈ سرکار کے اندر سے ہی خبریں نکلنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ نہیں چلنے جا رہے ہیں یہ جو ہے یہ آپ جا رہے ہیں یہ ان کے آخری دن ہیں ان کا بس اب اختتام ہو چکا ہے بس یہ کچھ دن ہی ہے جنازہ نکل چکا ہے لاش جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اس امپورٹڈ حکومت کی لاش پڑی ہوئی ہے بس وہ جتنی دن آپ پڑی رہے گی گل سڑ جائے گی بدبو نکلے گی لہذا اب لاش پڑی ہوئی ہے کوئی دفنانے کے لیے تیار نہیں ہے اور آہستہ آہستہ ان کی بدبو جو ہے وہ بڑھتی جا رہی آج مفتہ اسماعیل نے کہا کہتے ہیں شاید شاید مجھے نکال دیا جائے وہ کہتے ہیں شاید جو ہے میرے پاس اتنا وقت نہ ہو یہ مفتہ اسماعیل نے کہا کہ شاید میرے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے مفتہ اسماعیل کوئی احساس ہو گیا ہے کہ اسے قربانی کا بکرہ بنانا ہے اور اسے یہ بھی احساس ہو گیا ہے کہ ان کی حکومت جا رہی ہے اب کوئی جواز نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے یہ لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح سے بدنام ہو چکے ہیں اب ان کا کوئی بھی وزن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو مفتہ اسماعیل نے آج جو ہے وہ قیامت دھا دیا ہے شہباز شریف پر اور اشارہ کر دیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں دوسری طرف ایم کیو ایم اور بڑی منافق جماعت ہے جی ایم کیو ایم کی تو آپ چھوڑی دینا کہ ہر طرف ہو جاتی ہیں اور ہر جگہ پہ جا کر روتی ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا اتنے دو نمبر فرادیا یہ لوگ ہیں ذاتی طور پر مجھے ان پر گصہ آتا ہے اور دکھ ہوتا ہے بے شاید کسی بھی ان کے جماعت کے ساتھ یہ مل کی حکومت چلا رہے ہوں کہ جب آپ چتر سال پہلے پاکستان آ گئے تھے آپ نے پاکستان کو اپنا گھر مان لیا تھا آج بھی جو آپ ڈی وائڈ کی پولٹکس کرتی ہیں کہ مہاجر ہم مہاجر ہیں ہم مظلوم ہیں مطلب آپ نے اگر ادھر آ کے بھی اپنی شناکت مہاجروں والی رکھنی ہے آپ نے خود کو پاکستانی نہیں کہنا پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ملنا اور یہ کہنا کہ ہم تو مہاجر ہیں اور مہاجر یعنی ایک الگ شناکت کے طور پر آپ نے پولٹکس کرنی ہے اور آپ نے شر پھیلانا ہے پھر آپ کو آنے کی ضرورتی کیا تھی اگر آپ نے ڈرامے بازی کرنی ہے تو یہ ایسے لوگیں کم ضرف یہ ہر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آ جاتے ہیں آپ نے روایتی حریف کے ساتھ بھی مل کر یہ حکومت بنا لیتے ہیں پیپرز پارٹی کے ساتھ جن سے شکریہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دو نمری یہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو ملے ہی کچھ نہیں کراچی کی حقوق نہیں ملے اور آج ایمکو ایم کے خواجہ اظہار نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہمیں حکومت کا آپ مزید حصہ نہیں بننا چاہیے ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے تو لہٰذا یہ آپ ایمکو ایم بھی آپ ڈاما ڈول ہے شاید وہ بھی آپ سائیڈ پہ ہٹ جائے کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی ہو چکی ہے اور کوئی بھی بڑی جو طاقت ہے کوئی بھی بڑا جو ادارہ ہے جو مقتدر حلقی ہیں آپ مزید اس ایمپورٹڈ مافیا کا جو بھنزن ہے جو میں پہلے کہا چکا ہوں لوگ جناب مار رہے ہیں ابھی بڑی اہم خبر ایک میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن لوگ مار رہے ہیں سہلاب ہے تین ساڑھے تین کروڑ لوگ وہ دربدر دھکے کھا رہے ہیں اور پھر دس بارہ لاکھ گھر گر گئے اور جو باقی صورتحال ہے وہ تو آپ کے سامنے نہیں ہے کہ تیرہ سے پندرہ سو لوگ جو ہیں وہ مارے بھی جا چکے ہیں لیکن پیپرز پارٹی کے جناب جو کیا ان کا نام راجہ پرویرد اشرف صاحب سابق وزیراعظم اور موجودہ سپیکر قومی اسمبلی پچھلے تقریباً دو سے تین ہفتوں سے جناب یہ کینیڈا گئے ہوئے ہیں اور کینیڈا ان کے دورے پر سولہ لاکھ ڈالر خرچ آیا ذرا اندازہ کریں سولہ لاکھ ڈالر کا خرچہ ان کے کینیڈا کے وزٹ پر آیا ہے اور پاکستان بھیک مانگ رہا ہے آئی ایم ایف سے بھیک مانگ رہا ہے اسلامی ملکوں سے اور دیگر ممالک سے یعنی جو بھی ملک سامنے نظر آتا ہے اسے شہباز شریف کہتا ہے میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے مانگنے تو نہیں آیا تھا لیکن مجبوری ہے کہتا ہے کہ سامنے آدھا ملک بیچ دیا اسلام آباد ائرپورٹ کے حوالے کر دیا اتنا بڑا سیکیورٹی کے لیے یہ تھریٹ ہے لیکن سولہ سولہ لاکھ ڈالر یعنی کروڑوں روپے یہ بنتی ہیں وہ آپ تقریباً یہ پچاس کروڑ کے قریب رقم بنتی ہے وہ آپ کینیڈا کے وزٹ پر اڑا آئے ہیں لوگوں سے ہم مانگ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں ہمارے لوگ ڈوب رہے ہیں اور ہمارے پاس جو اپنے پیسے ہیں وہ ہم دوروں میں اس طرح سے اڑا رہے ہیں تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے پھر چند دن پہلے پنجاب ہوس کے اندر کھڑے ہو کر میں نے ایک ویڈیو کی تھی حلیم عادل شیخ کی حوالے سے اور میں نے کہا تھا کہ جو ان پر تشدد ہوا ہے شاید اتنا شہباز گل پر بھی تشدد نہ ہوا ہو اور اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی ٹانگوں میں سراغ کیے گئے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے کچھ کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی اتنی بھی بات نہیں بڑھا چڑھا کے پیش کرنی چاہیے کہ ٹانگوں میں سراغ ہوگر وہ ہو گئے آج علی زیدی صاحب پی ٹی آئی کے صدر ہیں کراچی کے سندگے انہوں نے بھی تتاویر شیئر کر دی آپ جا کے وہ ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں میں تو یہاں پہ آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا اتنی خوفناک ہیں انہوں نے وہ تتاویر شیئر کی ہیں اور دونوں ٹانگوں پر واضح طور پر نظر آتا ہے کہ کتنے گہرے سراغ ہوئے ہیں ان کی ٹانگوں پر اتنا تشدد ہوا ہے کہ انسان کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا اور اس میں پی ٹی آئی کی نائل لیا ہے میں سمجھتا ہوں زیادتیہ ہے خان صاحب کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی جانب سے خان صاحب کے پاس تو خیر وقت نہیں ہوتا ہر روز کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت پھر جلسا جلسا جس طرح سے آپ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ تھوڑا بہت کھڑا ہوئے کھڑے ہوئے لیکن مکمل طور پر شہباز گل کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوئے کیونکہ ہم نے ساری کبرج کیا پیمزہ سپتال سے بھی نہیں کھڑے ہوئے لیکن پھر بھی ایک میڈیا پہ ہائپ تھی اور ان کو کبرج دی جا رہی تھی تو حلیم عدل شے کا کوئی نام بھی نہیں لیتا جس طرح سے نام لینا چاہیے اور جتنا ان پر تشدد ہوا ہے کیونکہ ان کا تعلق سندھ سے ہے اور اب وہاں پہ امپورٹڈ مافیا کا راج ہے زرداری بابا کا راج ہے تو ان کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن یہ آپ کو بتانا تھا کہ ان کی ٹانگوں میں سراخ ہوئے اور ان کی تصاویر بھی سامنے آ چکے اور میں نے چند دن پہلے آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے وہ تمام طرح معاملات بتا دیئے تھے آپ نے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات